یونین میں شامل ممالک کی تقریباً ایک تہائی عورتیں وان تھرڈ پندرہ برس کی عمر سے جسمانی یا جنسی تشدد کا شکار رہی ہیں امریکہ میں ایک منٹ کے اندر پچیس لوگ جنسی زیادتی اور تشدد کا نشانہ بنتے ہیں کہ پانچ سو میں سے کوئی تیس فیصد عورتوں کا توران ملازمت ریپ ہوا جی ریپ ہوا اور رضا مندی والا معاملہ تو بالکل الگ ہے ایسی آزادی بھی لی ہے کہ مرد ایک طرف خواتین بھی بچوں کو اپنی مشکے ستمتہ نشانہ بناتی ہیں یورپ کی تصویر تو سامنے آگئی اس پر مزید کیا کہا جائے کہ الفاظ بھی شرما رہے ہیں اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا ناظرین یورپ اور امریکہ اور برطانیہ کے معاشروں کا جائزہ لیں تو صورتحال ایسی خطرناک ہے کہ اللہ کی پناہ ہمارے ہاں کچھ دانشور ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ لبرل ہیں سیکولر ہیں خواتین کا احترام کرتے ہیں وہاں بچوں کے حقوق ہیں سیکس کی آزادی اور فراوانی ہے کسی پابندی کے نہ ہونے کے باوجود وہاں گندی سوچ اور گندی نظر کا کوئی گزر نہیں وہاں تو آنکھ ایسی پاک باز ہوتی ہے کہ سکرٹ میں دیکھنے پر بھی جذبات مشتعل نہیں ہوتے جنس کی ارزانی سے وہاں کی نظر اور سوچ ایسی پاک ہوئی ہے کہ فرشتے بھی شرمانے لگے ہیں ان کے ایسے خیالات پر سوچا کہ کیوں نہ اس کا تجزیہ کیا جائے اور اس جکڑ بندی اور تنگ نظری سے نکلا جائے سائیڈ بدل کر کیوں نہ کسی انجیو کے ذریعے معاشرے کو بدلنے کی مغرب کی جد و جہود کا ساتھ دیا جائے ڈالر بھی ملیں گے اور لگے ہاتھوں معاشرے کی اسلام بھی ہو جائے گی خیال یہ کیا کہ جائزے کے لیے اسلامی طبقے کے خوارات سے رجوع نہ کیا جائے کیونکہ ان کے بارے میں ان کا خیال ہوتا ہے مغلوب ہو کر کچھ غلط سلط لکھا ہوگا سیکولر لابی کے ہاں ڈان اور ٹریبیون متبر ہیں مگر خیال آیا کہ ہیں تو وہ بھی پاکستانی کہا جا سکتا ہے کہ کسی اندر سے چھپے اسلامیس نے بازیگری نہ دکھائی ہو اور بات اگر یورپ کی ہونی ہے تو پاکستانی ماخذ ویسے ہی ناقابل قبول ٹھہرے گا پھر کیا کریں بی بی سی بی بی سی برطانوی ادارہ ہے مگر امریکہ اور یورپ میں اس کی ساکھ مسلمہ ہے پاکستان میں بھی متبر سمجھا جاتا ہے مسلمانوں کے حوالے سے ڈنڈی اگرچہ اکثر مار لیتا ہے مگر اپنے مغرب کے بارے میں سچ لکھتا ہے اور لکھے گا تو آئیے بی بی سی پر آنے والی رپورٹس میں سے چند جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں سب سے پہلے یورپ کا مجموعی جائزہ لیجئے کہ دو ہزار چودہ میں یورپی یونین کے بنیادی حقوق کے ادارے کے سروے نتائج کے مطابق یونین میں شامل ممالک کی تقریباً ایک تہائی عورتیں ون تھرڈ پندرہ برس کی عمر سے جسمانی یا جنسی تشدد کا شکار رہی ہیں یہ تعداد چھے کروڑ بیس لاکھ کے لگ بھگ بنتی ہے سروے میں کہا گیا ہے کہ یہ اس موضوع پر لیا جانے والا اب تک کا سب سے بڑا جائزہ ہے اور اس کے لیے بیالیس ہزار خواتین کے انٹرویو کیے گئے چلتے چلتے آپ نے عداد و شمار سن لیے ہوں گے مگر ابھی رکیے اور پھر دیکھئے کہ یہ کل آبادی کی ایک تہائی خواتین کی بات ہو رہی ہے جی ہاں ایک تہائی چھے کروڑ بیس لاکھ خواتین اور یہ وہاں ہو رہا ہے جہاں شراب شباب کباب سب ارزا ہیں سوچو نظر کی جکڑ بندی نہیں اس کے باوجود یہ فرشتہ صفت یورپی بغربی باز نہیں آئے مطلب یہ کہ نظر جتنی بھی خیرہ ہو پیاس اتنی بڑھتی جاتی ہے یہ پہلو بھی ذہن میں رہے کہ ایک تہائی تو وہ ہیں جو زبردستی نشانہ بنتی ہیں باہمی رضا مندی والے عداد و شمار ابھی دستیاب نہیں ہیں اور اب امریکہ پر ایک نظر کیجئے کہ دوہزار دس کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ایک منٹ کے اندر پچیس لوگ جنسی زیادتی اور تشدد کا نشانہ بنتے ہیں اس سروے کے نتائج کے مطابق بارہ ماہ کے عرصے کے دوران دس لاکھ عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات سامنے آئے ساٹھ لاکھ سے زائد مرد اور خواتین کا تاقب کیا گیا جبکہ ایک لاکھ بیس ہزار مرد اور خواتین نے اپنے ہی ساتھی کی جانب سے جنسی زیادتی جسمانی تشدد یا تاقب کی جانے کی شکایت کی ایک اور سروے کے مطابق ہر پانچ میں سے ایک عورت زندگی میں کبھی نہ کبھی جنسی تشدد کا نشانہ بنتی ہے ایک دوسرے سروے کے مطابق یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران بھی ہر پانچ میں سے ایک طالبہ جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہے ایک دلچسپ بات یہ کہ پاکستان کے تناظر میں شکوا کیا جاتا ہے کہ خوف کے محول کی وجہ سے یہاں کیسز ریپورٹ ہی نہیں ہوتے مگر ہم یہ بات امریکہ کی کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق اب بھی جنسی تشدد کے واقعات کو وہاں بہت کم ریپورٹ کیا جاتا ہے کالیج اور یونیورسٹی میں جنسی تشدد کا شکار ہونے والی صرف بارہ فیصد خواتین کا مقدمہ پولیس تک پہنچ پاتا ہے جس معاشرے کی اس حوالے سے مثال دی جاتی ہے کہ عورت کو کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا وہاں کی عورت کی مثال تو ریپورٹ میں آئی گئی مگر ایک ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں ہر ساتھ میں سے ایک مرد بھی اپنے ساتھی کے ہاتھوں شنید نویت کے جنسی اور جسمانی تشدد کا شکار ہوتا ہے اور پچیس فیصد مردوں کو تو دس سال سے کم کی عمر میں ہی جنسی تشدد کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے ناظرین فوج کو ہر جگہ ڈسپلن ادارہ سمجھا جاتا ہے مگر امریکہ میں اس کی صورتحال بھی مختلف نہیں دوہزار چھے سے امریکی فوج میں جنسی جرائم میں تیس فیصد اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں میں تینتالیس فیصد اضافہ ہوا ہے دوہزار تین میں ریٹائٹ فوجی عورتوں سے انٹریویو پر مبنی سروے میں انکشاف کیا گیا کہ پانچ سو میں سے کوئی تیس فیصد عورتوں کا دوران ملازمت ریپ ہوا جی ریپ ہوا اور رضا مندی والا معاملہ تو بالکل الگ ہے وزارت دفاع کے سال دوہزار نو میں ہونے والے سروے کے مطابق فوج کے اندر ہونے والے جنسی زیادتی کے کوئی نوے فیصد واقعات رپورٹ ہی نہیں ہوتے جی ہاں یہ نوے فیصد واقعات رپورٹ نہ ہونے کی بات امریکہ سے متعلق ہے پاکستان کی نہیں اب برطانیہ کی صورتحال ملاحظہ کیجئے دوہزار نو میں برطانوی خیراتی ادارے چائیڈ لائن کے مطابق ان کے پاس ایسی شکایات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے جن میں بچوں نے خواتین کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے چائیڈ لائن کے مطابق دوہزار چار سے دوہزار نو کے درمیان ہونے والی شکایات کی تعداد میں مردوں کی جانب سے بچوں کو حراسہ کرنے کے واقعات میں بھی پانچ گناہ اضافہ ہوا ہے صرف دوہزار آٹھ میں سولہ ہزار سے زائد بچوں نے ادارے کی ہیلپ لائن پر فون کیا اور ان میں سے دوہزار ایک سو بیالیس نے کسی خاتون کو اس عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا اور یہ تعداد دوہزار چار کے مقابلے میں ایک سو بتیس فیصد زیادہ ہے ملاحظہ کیجئے گا ایسی آزادی ملی ہے بچوں کو اپنی مشکے ستم کا نشانہ بناتی ہیں دوہزار تیرہ میں آکسپرڈ میں ایک جنسی سکینڈل منظر عام پر آیا اور انکشاف ہوا کہ شہر میں سرگرم جنسی گروہ نے سولہ برس میں کم از کم دو سو تہتر لڑکیوں کا جنسی استحصال کیا ناظرین امریکہ برطانیہ اور یورپ کی تصویر تو سامنے آگئی اس پر مزید کیا کہا جائے کہ الفاظ بھی شرما رہے ہیں یہ اور بات کہ جہاں پر آزادی نسوا کے وکیلوں اور ڈیٹ پر جانے کے خواہش مندوں کے ذہنوں کو کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی اور شرم تم کو مگر نہیں آتی کا مصرہ ان کے سامنے اپنے مانک ہو چکا جب یہ کہا جاتا ہے کہ اصلاً سیکل اور لابی یورپی طرز کا معاشرہ چاہتی ہے جس میں نہ صرف عورت تک پہنچنے کی آزادی ہو بلکہ ریپ اور حراسہ کرنے کی بھی آزادی ہو اسے عورت کی آزادی نہیں بلکہ اس کے جسم تک پہنچنے کی آزادی مطلوب ہے تو ان ریپورٹس کی روشنی میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں آج کے لیے اتنا ہی لیکن اپنے سوچوں کے دروازوں کو کھلا رکھیے